سردیاں شروع ہوں اور سردیاں شروع ہوتے ہی کشمیری چائے نہ پی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن کشمیری چائے کو بنانا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اس کا جو پروسیز ہوتا ہے اس کے بنانے کا بہت لمبا ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں سستی چڑی رہتی ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی آسانی سے کشمیری چائے کا انسٹنٹ پاڈر کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ بنا کے چار سے پانچ مند ایزلی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور خاص طور پر یہ ویڈیو ان کے لئے بھی یوسفل ہے جو گھر سے باہر رہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں ہوسٹل میں رہتے ہیں یہ پاڈر آپ اپنے بیک میں بھی پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہ آپ اس چائے کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف انسٹنٹ کشمیری چائے کا پاڈر بنانے کے لئے جو چیزیں چاہیوں گی وہ آپ نوٹ ڈان کر لیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا گلاب کی پتیاں جو سوکی والی ہوتی ہیں ڈرائی والی ہوتی ہیں یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ایزلی مل جائیں گے تو تقریبا یہ میں نے لے لیا آدھا کر اور یہاں پھر میں نے لے لیا کشمیری چائے کی پتی اس کو آپ لوگ تھوڑا غور سے دیکھ لیں اکثر کیا مسٹیک ہوتی ہے جب ہم لوگ اس کو شاپ سے خریدنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں گرین ٹی دے دیتے ہیں گرین ٹی اور کشمیری چائے کی پتی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس کو غور سے دیکھ لیں تو یہ ہم نے لینی ہے تقریبا آدھا کپ یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی آپ ان سے شاپ والے سے کہیں کہ ہمیں جو ہے کشمیری چائے کی پتی چاہیے تو وہ آپ کو یہ دے دیں گے یہاں پھر میں نے لے لیا دارچینی کے ٹکڑے دو لے لیا میڈیم سائز کے نو سے دس آپ کو چاہیے ہوں گی لانگ اور دس سے بارہ میں نے لے لیا سبز الہچی ایک میں نے بادیان کا پھول لے لیا ٹوٹاوا تھا ایک ہی آپ کو چاہیے ہوگا اور چار میں نے لے لیا بڑی کالی الہچی اب ہم نے چولے پہ رکھ دیئے پین اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہم ڈال دیں گے نیچے سے جو آپ نے اس کی ہیٹ رکھنی ہے بلکل لو رکھنی ہے لو فلم پہ ہم کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو روشٹ کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے زیادہ اس کو روشٹ نہیں کریں گے اور اس بات کا خیال رکھے گا آپ نے نیچے سے فلم جو ہے وہ لو رکھ کے ہی اس کو بھوننا ہوگا ہائی کریں گے تو یہ تمام چیزیں جل جائیں گے لو فلم پہ ہم اس کو دو منٹ کے لیے روشٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم چولہ بند کر کے اس کو چولے سے نیچے اتار لیں گے تو میں یہاں پہ کیا کرتی ہوں بلکل لو فلم پہ اس کو دو منٹ کے لیے روشٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں چولہ میں نے بند کر دی ہے پین کو ہم نیچے اتار لیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں تو تمام چیزوں کو میں نے پلیٹ میں نکال لیں آپ کیا کریں گے اس کو کریں گے ٹھنڈا اور مکسی کے جار میں اس کو ڈال کے اس کا ہم بنا لیں گے پورڈر تو یہاں پہ دیکھیں اس کا میں نے تمام چیزوں کا پورڈر بنا لیا باریک سا اب اس میں ہم کچھ چیزیں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے چینی کا پورڈر لے لیا گھر کی چینی لے کے اسے گرائنڈر میں پیس لی جائے گا تو اس کا پورڈر ریڈی ہو جائے گا تقریبا میں اس میں ایک کپ ڈالوں گی تو ایک کپ اس میں ہم نے ڈال دی ہے چینی کا پورڈر اب اس میں جائے گا ڈرائی ملک پورڈر تو تقریباً آدھا کپ میں اس میں ڈالوں گی ڈرائی ملک پورڈر کا کسی بھی کمپنی کا آپ ڈرائی ملک پورڈر لے سکتے ہیں اب کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپس میں مکس کرنے کے بعد ایک بار پھر میں اس کو مکسی کے جار میں پیس لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں مکسی کے جار میں تمام چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پنک فوٹ کلر یہ تقریباً اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون تو یہ پنک فوٹ کلر آپ نے اس پورڈر کے اندر لازمی ڈال لیں اکثر ہم جب جاتے ہیں نا ہوتل یا ریسٹرینٹ میں چائے پینے کشمیری چائے تو اس کا جو کلر آپ دیکھتے ہوں گے پنک وہ اسی فوٹ کلر کی وجہ سے ہی آتا ہے تو یہاں آپ اس میں لازمی ہی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پنک فوٹ کلر ڈال دیا اس کو ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد بھی ورڈ اب کیا کریں گے اس کو ہم ایک دفعہ جو ہے باریک والی چھلنی سے چھان لیں گے تاکہ اس کے اندر موٹی موٹی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری نکل جائیں تو یہاں پہ میں نے نیچے باول رکھ لیا اس کے اوپر چھلنی رکھیا اور اس کے اندر ہم یہ تمام پوڈر جو ہم نے بنایا تھا کشمیری چائے کا وہ ہم چھانتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم چھانتے جا رہے ہیں ابھی بھی اس کے اندر دیکھیں آپ کو موٹا موٹی جو بھی چیزیں نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے نکال کے ان کو زائع کر دینی ہے تو اسی طرح سے ہم کیا کریں گے تمام پوڈر چھان لیں گے یہاں پہ آپ کو چاہیے ہوگی ائر ٹائٹ بوتل کوئی سا بھی آپ ائر ٹائٹ جار لے لیں جو اندر سے بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اس کے اندر ہم یہ جو انسٹنٹ کشمیری چائے کا پوڈر ہیں وہ ہم سارے اس کے اندر ڈال کے بھر لیتے ہیں آپ ہماری ویڈیو اس کو کونسی کنٹری سے واج کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کیجئے گا یہاں پہ ہم نے سارا پوڈر جو ہے بوٹل میں فیل کر لیے اس کے بعد آپ نے اس کی کیپ جو ہے ٹائٹ لی بند کر دے لیا اور یہاں پہ ہمارا انسٹنٹ کشمیری چائے کا پوڈر جو ہے بن کے تیار ہو گیا اس پوڈر کو آپ تین سے چار مند جو ہے ایزلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو بیک میں اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں کہیں بھی آپ بہر ٹرائبلنگ کر رہے ہوں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ آپ نے ایک کپ لین ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ انسٹنٹ کشمیری چائے کا پوڈر ڈال دینا ہے ون ٹی سپون یا حضرت ضرورت کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے اس میں کشمیری چائے کا پوڈر ڈال ہے اور اس میں آپ آپ ڈال دیں گے گرمہ گرم دودھ اور اس کے بعد اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزے دار کشمیری چائے بن کے تیار ہو جائے گی چاہیں تو اس کے اوپر آپ تھوڑے سے پستے بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے تو بھی اس طرح سے یہ پی جاتی ہے بہت ہی زیادہ مزے دار بنتی ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ یوسفل تھی تو آج کے بعد کشمیری چائے آپ بہت ہی ایزی طریقے سے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر یہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ کے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو انشاءاللہ بہت جل نیو ریسپی کے ساتھ آتا ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ